السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم محترم سامین و ناظرین آج ہماری جنات اور پریوں کے حوالے سے آخری نشست ہے اس کے علاوہ جو معاملات ہیں ہمارے جنات اور پریوں کے حوالے سے آنے والے جو دوسری فرشتوں کے حوالے سے جب نشست کا آغاز ہوگا تو اس میں پھر انشاءاللہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں تو شیطان بھی چونکہ جنات میں سے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور وسوسہ انداز ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر آج ہم ان باتوں کو چھوڑ کے جو ایک تسلسل سے کچھ خاص معلومات آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں اسی سلسلے کو جو ہے نا وہ اجمالاً کچھ معاملات کا ذکر کر کے تو ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے اور اگلی نشست ہماری فرشتوں کے حوالے سے اور ان کی تخلیق کے حوالے سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کی ہیں کیونکہ جب ایک تسلسل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں انسان عمومی چونکہ نظر آتی ہیں یا کہلیں کہ وہ شاید غیر ضروری سمجھ آتی ہیں تو اس وقت سے اس کو توجہ نہیں دیا سکے پریوں میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کسی انسان کو دور سے دیکھتے ہیں دور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ایک شکل میں آپ کو نظر آتا ہے جیسے اوپر سارے اور نیچے ایک چکور شکل میں آپ اس کو دور سے آپ کو وہ نظر آتا ہے لیکن جب آپ پریوں کو دور سے دیکھتے ہیں تو پرییاں ایک حسین و جمیل آنکھ کی شکل میں نظر آتی ہیں دور سے دیکھنے میں دوسرا جن جب بھی انسانی شکل میں یا کسی بھی جانور کی شکل میں اس دنیا میں آئے گا یا سام کی اس کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں کہ سام ہمیشہ سام کی شکل میں زیادہ تر جن آتا ہے اور وہ سام جو کہ سیدھا چلے سفیدی مائل یا یوں کہہے سلور کلر کا جو سام ہوگا وہ اور دوسرا یہ کہ وہ بال نہیں کھائے گا بلکہ سیدھا چلے گا دوسرا یہ کہ جو انسانی شکل میں اگر کوئی جن آتا ہے تو اس کی دو بڑی واضح علامات ہیں ایک تو یہ کہ جو ہم جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں یا کوئی بشار دوسری کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ کی یہ جو پتلی ہے یہ سیاہی کی اوپر آئی ہوتی ہے لیکن جن جب انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ سامنے جب دیکھتا ہے تو وہ نارمل بھی دیکھ رہا ہوگا ایسی جیسے آنکھ ہم ایسے کھولے بغیر اور نارمل دیکھے گا تو اس کی یہ سفیدی پتلی اور نیچے پتلی کے یہ جو سیاہ حالہ ہے اس کے بیچ میں ہلکی اس کی سفیدی دونوں طرف جھلکے گی دونوں آنکھوں میں یعنی اوپر کی سفیدی اور نیچے کی سفیدی کو پتلی جو اوپر والی پپوٹا ہے اس کو وہ کور نہیں کرے گا یعنی اس میں اس کی آنکھ ایسے ہوگی یعنی اس کا نظر آئے گا دونوں طرف سے سفیدی جو ہے دونوں آنکھوں میں اور آنکھ جھپکے گا نہیں دوسرا جو ایک بڑی مین علامت ہے جن کی جب انسانی شکل میں ہو یا کسی بھی دوسرے شکل میں ہو یا اپنی اصل شکل میں جب آتا ہے تو وہ جب انسانی جسم کو مس نہ کرے بلکہ اس کے پاس آکے قریب کھڑا ہو مس کرے یہ جو کہتے ہیں نا پہلی نشستوں میں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ جو حضوری کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ جن حاضر ہو گئے اور جسم میں داخل ہو گئے سب لغو ہیں ربش ہیں یعنی کہ اس کا کوئی حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے جن اگر انسانی جسم کے قریب آکے کھڑا ہو فاصلے پہ تھوڑے سے فاصلے پہ تو انسانی جسم بلکل سکتے کی حالت میں آ جاتا ہے وہ اپنی آنگ کی پتلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہلا سکتا چاہے کبھی سے کبھی انسان کیوں نہ ہو یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے میں آیات کہیں انشاءاللہ اس میں پھر کچھ چیزوں کا اگری جا کے تو اس میں آیت کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ دوسری ایک بڑی عمومی طور پہ ایک بات ہے کہ جب جن جو ہے وہ جمع کرتا ہے جنی کے ساتھ تو اس کے جسم سے جیسے مرد کا مادہ منویہ نکلتا ہے اسی طریقے سے وہ ایک سیاہ آگ نکلتی آگ کا شولہ نکلتا ہے یہ بھی ربش بات ہے لگ بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آہ جو جنات ہیں ان کے جسم کے اندر ان کی جنیٹک سٹیڈی آہ ان کی کیمیکل جو بھی معاملات ہیں اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ بڑی طبیل ہماری پھر شاید سو نشستوں میں بھی یہ پورا نہ ہو دس پندرہ منٹ بیس منٹ کی زیادہ زیادہ ہماری نشست ہوتی تو اس میں ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں جنات کی جسم کے اندر جو ہے وہ سیال سیاہ رنگ کا مادہ جو ہے نا وہ جب وہ جمع کرتا ہے تو اس ٹائم سیال گہرا گھڑا سیاہ رنگ کا مادہ نکلتا ہے جس سے آگے اس کی اولاد جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر جو میں نے شروع میں آپ سے آغاز میں ذکر کیا کہ انسانی جسم کے اور جنات کے اور پریوں کے جو لذت کے لیولز ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو معاشرے میں بات سننے میں آتی ہے یا قصے کہانیوں میں یا لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ جی پری کسی شہزادے کو اٹھا کے لے گئی یا جنی کسی شخص کو اٹھا کے لے گئی یا عورتوں کی اوپر سب سے زیادہ جنات جو ہیں وہ ان کا وارد ہوتا ہے تو یہ چیز ناممکن ہے impossible ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جو لذت اور شہوت ہیں ہم بستری کے وقت کہ جو بھی معاملات ہوتی ہیں اس لذت کے سو اجزاء ہیں ایک ہزار سوری ایک ہزار کم و بیش اجزاء ہیں جز کہہ رہا ہوں اس کے اجزاء اجزاء سے مراد کیمیکل ٹرانسفورمیشن آف ڈیزائر مراد نہیں ہے کیمیکل ٹرانسفورمیشن آف ڈیزائر سے مراد نہیں ہے آپ اس کو ایک ہزار مدالج کہہ لیں لذت کے کم و بیش اس سے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے یعنی کم و بیش سے مراد یہ کہ دس بیس پچاس اوپر کر لیں دس بیس پچاس نیچے کر لیں یہ جنوں کے انسانوں کے اور پریوں کے سب کے لیے یہ ایک ہی وہ ہے اب اس ایک ہزار مدالج کے اندر جو کہ ایک عورت اور مرد کے بیچ میں ہوتے ہیں اس کے اب سو درجے کریں ان ہنڈرڈ سو درجوں کے اندر سترہ فیصد میکسیمم انسان لذت اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے جو عمومی ہمارا جو آپ جو بھی اس کی دوائی ہے یا جو بھی اس کا ماحول ہے یا جو بھی رومان پرور گفتگو ہے یا رومانوی معاملات ہیں وہ سارے آپ اکٹھے کر لیں ہر قسم کا جو بھی وسائل اس حوالے سے آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں وہ سارے اکٹھا کر لیں تو پھر بھی انسان سترہ فیصد سے اوپر نہیں جا سکتا امومی طور پر سات اور آٹھ فیصد کا لذت کا لیول چلتا ہے انسانوں کے اندر یہی لیول جنہوں کے اندر ستائیس سے پینتالیس فیصد تک چلتا ہے ان کا منیمم لیول ستائیس فیصد ہے اور میکسیمم جو ہے وہ پینتالیستہ سنتالیس فیصد ہے یہی لذت کا لیول جنہوں کے اندر پریوں کے اندر اپنے ہار یا ہر جو ان کے میلز ہیں ان کے ساتھ جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو یہی لیول جاتا ہے ستر تا ستتر فیصد سیونٹی ٹو سیونٹی سیونٹ پرسنٹ تک اب اس تمام عمل کے دوران ہمارا جو لیول ہے جو انسانوں کا ہے جیسے یہ میں کیفیت بیان کر رہا ہوں اس کو اپنے فیزیکل انیلیسس نہیں کرنا یہ کیفیت ہے کہ آپ ایک سطح پہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں جو بھی اب ہم بستری کرتے ہوئے کرتے ہیں اس حوالے سے ایک سطح سے انسان اوپر جاتا ہے اور پھر وہ نیچے سیدھا آتا ہے یہ بڑا مختصر دورانی ہے جنہوں کا پیسے ایزیوم کریں اس کو میں آپ کہہ رہا ہوں گا اس کو اندازہ یا اس کو اب تصور کہہ لیں یا آپ اس کو آپ کو نا کیفیت سمجھا رہا ہوں کہ انسان کو آپ پہلی چھت پہ کھڑا کریں اور وہاں سے نیچے گرائیں تو نیچے آتے ہوئے جو وہ محسوس کرے گا یہ انسانوں کا لیول ہے اسی طریقے سے جن جب اس معاملے میں آتا ہے تو وہ سووی منزل پہ آپ لے جائیں کسی کو اور سووی منزل سے اس کو نیچے گرائیں تو سووی منزل سے نیچے گرتے ہوئے وہ جو محسوس کرے گا وہ اس جنوں کا لیول ہے اور اسی طریقے سے آپ پریوں کے لیول پہ جاتے ہیں تو ہزار منزل یا دو ہزار منزل کے اوپر آپ سے وہاں سے کسی کو نیچے گرائیں تو وہ اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے جو اس کو وقت لگتا ہے اور جو وہ اس کے اندر کیفیت اس ٹائم جو اس کی محسوس ہوتی ہے یہ اس کا لذت کا لیول ہے اب یہی چیز انسانوں کے ساتھ جنوں کا یا کسی جن کا کسی عورت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ان ناممکنات میں سے ہے impossible جیسے میں نے شروع کی نشستوں میں ذکر کیا آپ سے کہ یہ تمام جو کچھ بھی ہے یہ فینٹسزم جیسے ہم انسانوں کے اندر ہے مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے اسی طریقے سے یہی فینٹسزم ادھر بھی ہے ہار اور ہرکہ تو میں آپ کو ذکر کر چکا تھا جب ہار انسانوں میں ایک مرد ایک عورت آپس میں ایک ہی تناسب سے آپس میں ملتے ہیں جنوں کے اندر یہ کیفیت مختلف ہے جن اپنی شکل بدل کے اور اپنے معاملات کو بدل کے وہی ان کے وہ ذرائع ہیں اسے وہ اپنی لذت وہ بھی بڑھا لیتی ہے جو جنی ہے اور جو جن ہے وہ بھی اپنی لذت کو بڑھا لیتے ہیں پریوں میں جو ہے ہار اور ہر جو عمومی ہیں وہ سات یا چھے یا پانچ کے ساتھ جب وہ اکٹھا جب ایک ہار یا ہر جب جاتا ہے ملنے کے لیے تو وہ سات اور آٹھ جو پریوں ہیں جو وہ تصور کرتی ہیں اپنے لیے جو فینٹسائز کرتی ہیں یہ ہار اور ہر ان کے اندر کو سمجھ کے اور ان کو مکمل یعنی کی رومان پرور اس ماحول کے اندر اٹھا کے تو وہ ان کی جو فینٹسی والی جو شکل جو فینٹسائز کر رہی ہیں جو پریوں وہ شکل اختیار کر کے تو ان سے وہ آگے مجامیت کرتا ہے اب یہ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے بہت دفعہ ایسی چیزیں یا ایسی چیزوں کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں جو چیز ہم نے جانی نہیں اس کے حوالے سے ہم اس کیفیت کو یا اس معاملات کو سمجھے بغیر یعنی کہ ایک بے حساب اس حوالے سے کہ جی کبھی کسی کی اندر جن داخل ہو رہا ہے کبھی کسی کی طرح اندر حاضر حضوری ہو رہی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے impossible معاملات ہیں یہ میں ایک بیچ میں ذکر کرلوں معاملے کا میں نے وہ چونکہ ذکر نہیں ہو سکا جو المناتی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اس کی بھی میں وضاحت کروں گا المناتی تو طویل بات نہیں کروں گا المناتی بیسیکلی ہر انسان کے اندر اچھی اور بری خصلت ہے اور اس کی ذات کے اندر ایک صلاحیت ہے اب وہ صلاحیت جو کس کے اندر چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے وہ اچھائی کی طرف ہے یا وہ برائی کی طرف ہے یا بہت زیادہ ایکسٹریم برائی کی طرف ہے اس کو مزید میں آسان کروں تو وہ شیطان جو ہر شخص کے اندر موجود ہے اس کو بغیر اصلا کے بغیر تربیت کے اس صلاحیت کو بھارنا اور اس کو اپنے کسی بھی منفی مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ المناتی ہے سارا معاملہ اس کے اردگر گھومتا ہے یعنی کہ انسان کے اندر چاہے مرد ہے یا عورت ہے بچہ یا بڑا ہے اس کے اندر کے شیطان کو ڈیولپ کر کے اس صلاحیت کو جو اس کے اندر کی ہے جو اس کے شیطان کی بصف ہے جو اس کے شیطان کی صلاحیت جو وہ ایک لیمٹ سے اوپر نہیں ہے وہ ایک لیمٹ سے کم نہیں ہے اسی کو ڈیولپ کر کے اس کو یوٹلائز کرنا یہ المناتی ہے تفصیلات میں نہیں جائیں گے پھر انہیں کے ایک غیر ضروری جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے گا اب یہ چیزیں کہ جی جنات کی حاضر اور حضوریاں وہ بھی آپ کے سامنے باتیں آگئیں جنوں کا انسان کے اندر انسانی شکل میں آنے کی صورت میں اس کی کیا لامات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح کے جو بھی موٹی موٹی باتیں تھیں جو کہ عام عمومی طور پر ڈسکس ہوتی ہیں زیادہ تر معاشرے میں اس سے آگے وہم ہے اور اندازے ہیں تو اس سے اگلی نشست انشاءاللہ ہماری فرشتوں کے حوالے سے ہو گئی اور اس نشست میں انشاءاللہ ہم فرشتوں کے حوالے سے ملائکہ کے حوالے سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے ذکر کریں گے انشاءاللہ تو بس یہیں تک تھا اس سے آگے جو جنوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں جو چیزیں رہ گئی ہیں قرآن اور احادیث سے وہ فرشتوں کے ساتھ جب ذکر ہوگا جیسے بسوسے کا میں نے بتایا پھر تعوض کا جیسے پڑا جانا ہے شیطان سے پناہ مانگنے کا اور پھر جنوں کو دھکیلا گیا سہراؤں کی طرف اور ساحلوں کی طرف اور اس سے کیا مراد ہے اور وہ کیا معاملہ تھا اور پھر ان کا اصل وقت کون سا تھا وہ فرشتوں کے ساتھ ان کا پھر میں انشاءاللہ اس ذکر کو کمپلیٹ کروں گا اور دوسری ایک اہم بات یہ کہ جو میں نے سیارے کا ان کا ذکر کیا پچھلی نشست کے اندر کے پروپر ان کا ایک سیارہ ہے بہت بڑا سیارہ ہے اور بہت بڑی عبادی ہے تو اس کی اگزسٹنس اور یہ سارا معاملہ وہ میں نے بتا دیا کہ پھیلے ہوئے ہیں پوری کائنات میں مختلف جگہوں پہ تو اس حوالے سے کچھ اہم باتیں ہوں گی لیکن وہ فرشتوں کے ذکر کے ساتھ جو ان کے معاملات آپس میں ہوئے پرانے ان کے جو وقت ہے کتنا وقت ان کو گزر گیا جب ان کے اوپر حضاب آیا ہے ان کو دنیا کے اندر جو موجود تھے اور جو فساد ہاں ایک چیز میں آپ کو اہم بتا دوں کہ جو جنت اور جہنم جنوں کی ہے وہ مشترکہ بھی ہے اور وہ علیدہ بھی ہے اسی طرح کی طریقے سے یعنی جہنم میں اللہ اپنی پناہ میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے سے جہنم کے اندر جن اور انسان جنوں کے لئے علیدہ جہنم بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ اکٹھی بھی ہے وہ کیا معاملات ہے وہ میں یعنی کہ جو مختصر اتنا چھوٹا سا اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ معاملات جو انسانوں کے ساتھ مل کے جنوں نے شیطانوں شیعتین نے انجام دیے اس دنیا میں لوگوں کو نقصان دینے کے لئے اور حقوق العباد کے نقصان میں اللہ کے حکامات کے معاملات میں وہاں پہ ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے لیکن بالعموم آپ یوں کہہ لیں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو جہنم جنوں کے لئے بنائی گئی ہے وہاں انسانوں سے بلکل علیدہ کیونکہ ان کا عذاب بہت سخت ہے جیسے ان کے لذت کے لیول زیادہ ہیں جیسے ان کے علم کو اللہ پاک نے زیادہ ان کو دیا ہے جیسے ان کے دوسرے معاملات ان کو صلاحیت ان کی عمر ہماری عمر تو ستر اسی سال ایوریج ایک عمر ہے وہ ہزاروں سال ان کی اس وجہ سے ان کی جنت اور جہنم دونوں علیدہ ہیں تو فرشتے جنوں کے لئے علیدہ ہیں انسانوں کے لئے علیدہ ہیں اور پری یا ہار اور ہر وغیرہ کے لئے علیدہ ہیں تو یہ جو ان کے ساتھ فرشتوں کے معاملات ہیں یہ پھر فرشتوں کے جب ہماری نشستیں شروع ہوں گی انشاءاللہ تو یہ چونکہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو یہ پھر اس میں میں انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے ذکر کروں گا السلام علیکم